بسم اللہ الرحمن الرحیم لگا ہوں ہمارا وارٹر والا گیزر جو سردیوں میں استعمال ہوتا ہے وہ ہو گیا حراب اس کو رپیر کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا تو نئے دوست نے سبسکرائب کریں لائک کریں اور اچھے اچھے سے کمینٹ کریں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئے گی چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف لیٹس گو یہ رہا جی ہمارا پانی والا جو گیزر ہے یہ لگایا ہم نے لکڑیاں جلا کے ہم یہ گرم کرتے ہیں ساتھ میں گیس والا کنیکشن ہے لیکن یہ گیس سردیوں میں بہت ہی کام آتی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ لکڑیوں والا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ یہاں سے تھوڑا سا لیگ ہونا شروع ہو گیا اس کو کھول کے میں اس کو ریر کروں گا جس کی یہ دیکھیں نیچے بھی نا پانی کی وجہ سے یہ ہے تھوڑی تھوڑی سی سیم ہو گئی ہے تو اس کو میں کروں گا ٹھیک انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے لگایا تھا تو سیم پرابلم یہی ہو گئی تھی تو نیچے والا حصہ زنگ کی وجہ سے حراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کو ریپیر کر کے دوبارہ سے استعمال کے قابلہ اور ایک یہ والا دیکھیں یہ زنگلا کے تو اوپر سے بند ہو گیا اس کو کھوڑ کے کوشش کریں گی کہ ویلڈر سے ریپیر کروائیں اگر نہ ہوا تو پھر میں کیسے کرنا یہ آپ کو بتاؤں گا تو میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے میں نے پہلے کیا تھا اور کیسے میں اب کروں گا اس کو یہ دیکھیں یہ اوپر پائپ لگایا ہوا ہے دعا نکلنے کے لئے اور یہ ہم نے گیزر بنایا ہوا ہے جناب اوزار میں لے آیا ہوں جو یہ پائپ وغیرہ کھولنے کے لئے استعمال ہوں گے تو ابھی سب سے پہلے مین سپلائی پانی والی وہ بند کریں گے اور اس کے بعد یہ والا شروع کریں گے کام اور اس کے علاوہ یہ جو نائٹس ہم نے لگائی تھی یہ والی کچھ روز پہلے بارہ ربیو لول پہ ہم نے یہ لگائی تھی یہ ساری اتار کے کولڈ رول بنا کر رکھ لیں گے جیسے بزار سے ہریدیں تو کٹھی ہو کے تو پیکٹ میں برند ہوتی ہے اس طرح کر کے رکھ لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پھر کبھی ضرورت پڑی تو ضرور یہ ہی استعمال ہو جائیں گے کیونکہ یہ حراب تو ہوتی نہیں اتنی جلد ہی اگر ان کی حفاظت کی جائے تو یہ بھی اتار لیتے ہیں رضوان بھائی گئے ہیں مارکٹ اتنی دیر میں وہ بھی آ جائیں گے تو پھر ہم یہ اپنا کام ایزیلی اپنا ہتم کام ہم یہ دیکھیں اس طرح گول کر کے تو پھر رکھ لیں گے ساری ادار انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور فنکشن پر یہ کام آ جائے یہ دیکھیں جی یہ ساری ہو گئی ہیں کٹھی تو یہ لائٹ ہے ایک شاپر بیگ میں ڈال کے تو رکھ لیں گے کسی سائیڈ پر تو اس کے بعد یہ عمران بھائی بھی آئی ہیں تو ابھی یہ گیزر کھول کے تو اس کو رپیر کرنے لگے ہیں تو اس کے پہلے مجھے نیچے سے آواز آ رہی ہے کہ آ کے بچوں کو سکول سے لے ہیں تو وہ بھی کرنے تو یہ بھی کرنے چلتے ہیں جی پہلے نیچے یہ پائپ کھول کے تو پھر یہ علیدہ ہونا ہے تو خالی کار کے پانی اس کے اندر سے تو پھر رپیڈنگ ہونی اس کے یہ تھوڑا سا ہارڈ کام ہے کدھر آئیو آپ کام کروانے آئیو چاچا ساتھ کام کروانے آئیو چاچا ساتھ کام کروانے آئیو کدھر ہے چاچو یہ کیا کر رہے چاچو چاچو کیا کر رہے ہیں واہ دو چاچا کو چاچا یہ دیکھیں یہ کھل گیا پائپ تو ساتھ ہی پانی نکلنا سٹارٹ ہو گئے یہ دیکھیں یہ سارا حالی ہوگا تو اس کے بعد رپیر ہونا ہے یہ کیا کر رہی ہو کیا ہوا کس نے مہ رہا ہے چاچا چاچا کدھر ہے چاچا اس چاچا نے مہ رہا ہے کیوں چاچا مہ رہا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ کچھرا نکلا ہے اس کے اندر سے یہ اورینج کلر کا یہ سارا اندر زانگ بن گیا تھا اس کی وجہ سے یہ لیک ہو گیا تھا ابھی اس کی کار رہیں اچھی طرح سے سفائی یہ دیکھیں یہ جیسے سیمٹ ہوتا ہے یہ صحت پتھر کی طرح کا ہو گیا ہے چاچا مہ رہا ہے تو یہ بہزراک گیا ہے cavیر میں نہیں ہے تو پہ چی مہ بہ پیمou پڑتے جی تو گیزر کی ہوگی ہے سپائی اور ساتھ میں آیا ہے اب ارشمان احمد اس کو اب پتا چلا ہے کہ ہم اوپر کام کر رہے ہیں یہ بائیک جلانے کیا تھا دادا ابو کے ساتھ تو ابھی جو لاسٹ پہ ہم نے کام کرنا ہے کیسے گیزر کو صحیح کرنا ہے وہ کرنے لگے ہیں شروع یہ عمران بھائی یہ دیاری کر رہے ہیں اس کے لئے یہ دیکھیں یہ بوتلیں کاٹ کے اس کو اوپر لگایا ہے اس کے اندر ڈالنا ہے ہم نے سیمٹ سیمٹ کو اچھی طرح سے مکس کر کے اسی برتن میں تو وہ ڈالیں گے اس کے اندر اور بعد میں یہ گیزر اٹھا کے کھڑا کر دیں گے تو نیچے سے یہ جہاں جہاں سے یہ لیکج ہے یہ سائٹوں پہ یہ لیکج ہے تو یہ سیمٹ کی وجہ سے یہ سارا فل ہو جائے گا تو پانی جب گرم ہوا کرے گا تو یہاں سے لیکج نہیں ہوگا انشاءاللہ کیونکہ یہ ہم نے آر ایڈی تجربے کار چکے ہیں اس سے پہلے بھی ہمارا ایک گیزر تھا تو تقریباً سات سال چلا تھا تو اس کو بھی ہم نے ایسے رپیر دیا تھا تو کافی عرصہ یہ چلتا رہا ہے ابھی دوبارہ سے یہ تین سال ہو گئے ہیں اس کو لگے ہوئے ابھی یہ لیکج ہو گیا اس کو بھی ایسے رپیر کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ سیمٹ ڈال ہے اب اس کے اندر پانی مکس کر کے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ڈالنا ہے ابھی ازانیں بھی شروع ہو گئی ہیں زہر کی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سیمٹ مکس کرنا ہے نہ زیادہ پتلا ہو نہ زیادہ موٹا ہو تو اس کو آہستہ آہستہ یہ جو بٹل لگائی ہے اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کے بعد گیزر کو کھڑا کر دیں گے تو یہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں ہمارا جو جگار ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم نے اس کو ڈالنا ہے اس کے اندر یہ کامیاب جگار ہے ہمارا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ڈالنا ہے تو یہ سارے کا سارا اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو کھڑا کر دیں گے تو یہ اپنی اپنی جگہ پر سراہوں میں آکر بیٹھ جائے گا تو اس سے کامیاب ہو جائیں ارشمال احمد کیسا لگا ہمارا یہ جگار صحیح ہے انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی کیونکہ یہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا یہ ایکسپیریمنٹ تو ابھی دوبارہ سے کر رہے ہیں یہ تین سال ہو گیا ہے یہ نیالگو ہے تو لیگ ہو گیا یہ نیچے سے تو ابھی اس کو کھڑا کار کے چھوڑیں گے تو سیمٹ ادر نیچے سراہوں میں آکر تو بیٹھ جائے گا اور جم جائے گا جس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ سیمٹ ہم نے اس کے اندر مکس کار کے ڈال دی ہے ابھی اس کو اٹھا کے کھڑا کار دیں گے تقریباً ایک دن رہے گا یہ کھڑا اس کے بعد اس کو ایفٹنگ کریں گے دوبارہ سے تو پھر اس کو چیک کریں گے پھر آگ جلائیں جو مرضی کریں یہ لیگ نہیں ہوگا انشاءاللہ تو اس کے بعد یہ چھات جتنا بھی کچھرا اس کے اندر سے بھی نکلے پانی بھی گندہ ہے تو وہ صاف کریں گے اور اس کے بعد نماز پڑھنے جائیں اللہ کے بارک و سالہ ان کو سلامت رکھیں گے تو ہم سے دڑے ہیں اللہ کے بارک و سالہ ان کو سہت سلامت رکھنے ورکی ورکی جلدی کی اٹھا پرمائے اللہ کے بارک و سالہ کے جوا ہے یہ اللہ کے حیم کی حتمت سے ہے یہ اللہ کے گھر کی حتمت کرتے ہیں یہ صحیح ہو گیا نا آپ پانی نیچے آگیا نا کی مڑو گیرہ بھی اب یہ ہے اس کو بھی انشاءاللہ کریں گے یہ دیکھیں کہ یہ فاپی جائے ہاں 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 جی تو الحمدللہ گیزر بھی ہو گیا کھڑا اس میں بھی سی مزگا دیا اور ساتھ میں چھت جو جو ہے گھنڈا ہو گیا تھا تو وہ بھی باشکر دیا ازار وغیرہ سنبھال کرک لیں گے تو ابھی جا رہا ہوں نماز پر نہیں تو بھی آج کافی زیادہ کیے ہیں تو کچھ میں نہیں آپ سدوگوں کے ساتھ شیئر کر سکا تو امید ہے کہ آپ دوستوں کو میرا یہ ویلاغ پسند آیا ہوگا یہاں پر آج کا ویلاغ کرتے ہیں حتم عرفان حمجد کو اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اسی دعا کے ساتھ آج کا ویلاغ کرتے ہیں حتم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات